ہیلو پرینڈز کیسے ہیں آپ سب اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی تھی اس کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل میں میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت سی نیو پلیسز اور ان کے بارے میں میں آپ کو انفرمیشن دیتی ہوں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی پورٹ گرینڈ تو یہ جو آپ کو ایریا نظر آرہا ہے یہ اس کی انٹرنس ہے اور یہی سے آپ کو اگر بورٹ رائٹ کرنی ہے تو یہی سے آپ کو ٹکٹ ملے گی اور یہاں سے ہی آپ بورٹ رائٹنگ کے لئے جا سکتے ہیں جی تو آپ ہمیں پورٹ گرینڈ میں اینٹرنس ہے کے لئے پاسس خریدنے ہیں پر پاس 300 روپیس کا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو 100 روپیس کا واؤچر بھی ملتا ہے جو کہ آپ اندر جا کے کسی بھی ایکٹیوٹی میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب یہاں پہ کونسٹ ہوتے ہیں تو پاس کی جو پرائز ہے وہ 1000 روپیس ہو جاتی ہے کیونکہ کونسٹ کی وجہ سے موسیقی 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 جی تو ہم انٹر ہو چکے ہیں پور گرنڈ کے اندر اور یہاں پہ یہ آپ کو سٹیج نظر آ رہا ہے تو جب یہاں پہ کانسٹ ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ سیٹس تیٹنگ ارینجمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ یہاں پہ لوگ بیٹھ کے کانسٹ کو انجوائے کرتے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں پورٹ کی طرف مطلب پورٹ گرنڈ بسکلی جو ہے وہ ایک سٹریٹ ہے تو ہم اس کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ دونوں طرف جو ہے وہ ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ اپنا فوڈ انجوائے کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک دکھاؤں گی ایک کریکٹر اور اس ٹائپ کے کریکٹرز جو ہیں وہ یہاں پہ بہت سے پورٹ گرنڈ پہ آپ کو نظر آئیں گے جس کو بچے بہت انجوائے کرتے ہیں عبداللہ نے اس کو دیکھ کے بولا تھا سو بگ تو اس طرح ہے کہ بہت سے کریکٹرز یہاں پہ آپ کو گھومتے ہوئے نظر آئیں گے موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا خوبصورت یہاں کا ویو ہے اور یہاں پہ یہ پورٹ ہے یہ ٹرکش آئسکریم بھی ہے جس کی پرائز جو ہے وہ ٹو 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 ٹی روپیس ہے اور یہ آپ کے ساتھ وہ گیم بھی کھیلیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورٹ ہے اور یہاں پہ مختلف جو ہے وہ شپس یہاں پہ کھڑے میں ہیں موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 ان کی لائٹننگ کو اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ پورے ویو کو اور بھی زیادہ خوبصورت بناتی ہیں اور بعض جگہ یہ دونوں سائٹ پہ ہیں ریسٹورنٹس اور بعض جگہ پہ صرف ایک ہی طرف ہے ہم یہاں پہ مغرب سے تھوڑے دیر پہلے آئے تھے اور جو ایکچول اس کا ویو ہے وہ یہی ہے کہ آپ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آئے تو پہلے کے بھی آپ مطلب سنسیٹ سے پہلے کا ویو بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کا نائٹ ویو ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی راشد سی فوڈ جو کہ یہاں پورگرنٹ پہ موجود ہے اس کی جو فرسٹ برانچ ہے وہ کماری میں ہے اور راشد سی فوڈ جو ہے وہ اپنے سی فوڈ کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے لائف فشز بغیرہ رکھی ہیں اور شرمز بھی ہیں یہاں پہ یہ اب ہمیں کراپز دکھا رہے ہیں اور یہ زندہ ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کا جو سی فوڈ ہے وہ بلکل فریش ہے اور کافی فیمس بھی ہے اب ہم باپس اسی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے جو کانسٹ والی جگہ میں نے آپ کو دکھائی تھی اب ہم وہاں جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے کی طرف جو ہے وہ کٹس پلے ایریا ہے یہ بگی بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ اس کے ربی رائٹ کر رہے تھے اور یہاں پہ کیٹس پلے ایریا بھی ہے اور اب دلاہت کو تو ٹرین نظر آ گئی ہے اور اس پہ تو لازمی بیٹھنا ہے اس کی جو ٹکٹ ہے وہ ہنڈرڈ اوپیس ہے اور آپ چاہیں تو اپنا واؤچر یوز کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس کی پیمنٹ کیش میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور سٹیج بھی بنا ہوا ہے جس پہ لائی پرفارمنس چل رہی تھی اور یہ مسلسل جو ہے وہ چلتی رہتی ہے صرف نماز بریک کے لیے رکھتے ہیں اس میں مختلف پرفارمنسز ہوتی ہیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایک دانس پرفارمنس ہو رہی ہے اور یہ لوگ کافی اس کو انجوائے کر رہے تھے ان کو دیکھ کے شروع میں تو آہد انجوائے کر رہے تھے دور دور سے لیکن جب وہ قریب آیا تو وہ آج اس سے ڈر گیا تھا اس کے بعد یہ نیکسٹ پرفارمنس جو ہے یہ ان صاحب کی ہے جو کہ دانس کر رہے ہیں اور یہ امیتہ بچن کا انہوں نے گیٹ اپ کیا ہوا ہے اور آہد کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیج بجھڑ کے ان کے ساتھ ہی ان کو کوپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے اور بھی پرفارمنس ہوئی ہیں جیسے کہ پپٹ شو وغیرہ بھی یہاں پہ ہوا اور اس کو بھی سب لوگ کافی انجوائے کر رہے تھے ایک طرف یہ پتلی تماشا بھی ہو رہا تھا اور اس کو بھی کافی لوگ انجوائے کر رہے تھے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی پرفارمنس ہو رہی تھیں اس کے لئے آپ کو کچھ الگ سے ٹکٹ وغیرہ نہیں لینی پڑھے گی بلکہ جو آپ نے شروع میں پاس لیا وہ اسی میں ہی آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں کا نائٹ ویو میں ہم دوبارہ پورٹ کی طرف آ گئے ہیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نائٹ ویو کتنا خوبصورت ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کرئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ